بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد اسلام علیکم دیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ ناظری صدقات جو ہیں اس ہفتے کے لیے تمام بروج کے لیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ کہ اناج کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کیا کریں اللہ کی مخلوق میں انسان بھی ہیں اس کے علاوہ حشرات الارض ہیں چرند پرند ہیں سب کے لیے جو ہے وہ کھانا بیسک ایک نیسیسٹی ہے اور اس وقت ملک عزیز میں وطن عزیز میں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پچاس فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خط قربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کیے گئے ہیں ہو گئے ہیں حالات کی وجہ سے تو یہ ہے کہ بجلی کے بل ہیں اور چیزیں ہیں جو پاگل کر رہی ہیں لوگوں کو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کھانے پینے اگر اللہ تعالی نے آپ کو استعداد اور توفیق اطاع کی ہے تو آپ کھانے پینے کی چیزیں مثلا آٹا ہے اس کے بعد بنا ہوا کھانا جو ہے پکا ہوا کھانا وہ ہے اس کے علاوہ گھی ہے چینی ہے چاول ہے دالیں ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ اللہ کی مفروق میں اپنی توفیق کے حساب سے تقسیم کیا کریں صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے یہ ذہن میں رکھئے بہت سی بلاوں کو ٹالتا ہے صدقہ اب ہم آتے ہیں جناب جو اس ہفتے میں آپ کی جو پڑھائی ہے برج حمل سے شروع کرتے ہیں ایریز سے ایریز کے لیے یا یہ پڑھائی بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو نماز پڑھئے درود شریف کی کسرت کیجئے استغفار کی کسرت کریں اور قرآن پاک جو ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کریں برقرار رکھیں اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے جس مسلک سے بھی ہے بات ساری کی ساری اللہ رب العزت کی ہے تمام جہانوں کا تمام مذاہب کا فرقوں کا خالق ہمارا پیارا رب ہے تو آپ اپنے اقاعد سے جڑے رہیے اور جو میڈیٹیشن آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں دین کے ساتھ جڑے رہنا جو ہے وہ بہت بہتری لے کے آتا ہے سیجیٹیریس جس کو ہم کہتے ہیں پوس پوس والوں نے یا اللہ ہو یا وحاب ہو اس کی دو تسبیحات جو ہیں ہر فرض نماز کے بعد پورے ہفتے میں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے رہیے اور ناظرین اس ہفتے کا جو اگلا برج جس کی میں کلکولیشن آپ سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ برج کاؤس ہے جس کو ہم انگلیش میں سیجیٹیریس کہتے ہیں حاکم سیارہ اس کا مشتری ہے اور اس کا ٹائم پیریٹ جو ہے وہ تئیس نومبر سے شروع ہوتا ہے اور اکیس سسمبر تک رہتا ہے اس ٹائم میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں یا جن کے ناموں کا پہلا حرف فے ہے یا انگلیش کا ورڈ ایف ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بھی سیجیٹیریس کے ساتھ ہے جس کا جس سے ملصوب دن جو ہے وہ جمعہ رات ہے اور یاد رکھے دن سارے اللہ نے ویترین بنائے ہیں لیکی نمبر جو ہے سیجیٹیریس کے لیے وہ تھری ہوا کرتا ہے نوملی سبز رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلر ہے اگر اللہ کا حکم ہو تو اور فیروزہ آپ پہنے اکیق پہنے آپ کے لیے بہت اچھا ہے بطور روحانی سٹینٹ کی دعا کے وہ اللہ تعالی کے حکم سے آپ کے کام آپ کے کام آ سکتا ہے آپ کی اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے اس میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بی کیرفل دس ویک اس ہفتے میں آپ نے بڑا ہوشیار رہنا ہے کوئی بندہ آپ کے خلاف سازش کر کے کوئی بندی ہے جو بھی ہے کوئی فرد آپ کے خلاف سازش کر کے کوئی نیا مسئلہ آپ کے لیے نہ کھڑا کر دے اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ گھریلو محول کے اندر جو آپ کے ٹینشن پیدا ہوئی تھی وہ اس ہفتے گریجولی 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 سلو ہوتی جائے گی اور جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کی جو شادی ہے وہ ان کی شادی کی بات جو ہے وہ نئے سیرے سے آہ سٹارٹ ہونے کا بہت possible چانس ہے کہ وہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور نئی ملازمت کی تلاش کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ اچھا ہفتہ ہے اللہ تعالی برسر روزگار کرے گا آپ کو انشاءاللہ جو لوگ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اپنی جابز کو ان کے لیے بھی اچھا بھی ہے آپ کسی جگہ کسی عزیز شدار سے ملنے کا ارادہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سوچا تھا کہ اس ہفتے آپ جائیں گے وہ ارادہ آپ جوب کرتے ہوئے نظر آئیں گے آہ ہاں اس ہفتے میں کچھ ایمپورٹنٹ نیوز جو ہیں ریلیٹڈ ٹو آپ کا آہ کاروبار جوب آہ یہ ملتی ہے آپ کو نظر آتی ہے پوزیٹیو لی پیر والے دن آپ نے لین دن کے معاملے میں بہت اتیاد کرنی ہے کیونکہ انرجی اس دن ایسے کہ آپ غلطی کر سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ اتیاد کرنی ہے آپ نے پیر والے دن نہیں کسی ایمپورٹنٹ پرسنیلٹی سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے منگل والے دن جو آپ سے کرز مانگ رہے ہیں مطلب جو واپس لینا چاہ رہے ہیں وہ کوئی نئی ڈیمانڈ کریں گے آپ سے پریشان کن صورتحال جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ کوئی ہو سکتی ہے اس سے آپ نے بچنا ہے اور بدھ والا دن جو ہے آہ جو آپ کو ذمہ داری دینے دینا چاہ رہے تھے اس ہفتے وہ ذمہ داری لینی پڑے گی بچ نہیں سکتے آپ اور اس کو جو ہے نا وہ آپ کو آہ پورا بھی کرنا پڑے گا جو میں رات والے دن جو ہے خاندان کے کچھ افراد سے آپ کی کوئی سٹریس ٹینشن والی چیز جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے آہ اس اختلاف کو سٹریس بنانے کی بجائے کوشش کریں کہ معاملات جو ہیں وہ کول ڈاؤن ہو جائیں آپ کے اور آہ دوسرا یہ ہے کہ جمعہ والے دن آہ آپ کو کسی عزیز اچھدار کے گھر جانا پڑے گا آپ کا موٹ نہیں بھی ہوگا آپ ریسٹ موڈ میں ہوں گے خاص طور پر نہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے بڑی مجبوری کے حالت میں کسی عزیز کے گھر جو ہے خاص طور پر سسرالی عزیز ہو سکتے ہیں انتر جانا پڑے گا آپ کو آہ طبیعت میں بیزاری ہوگی مگر آپ نے بحث سے گریز کرنا ہے کوئی بات نہیں لمبی کرنی ہے ہفتے والے دن یہ ہے کہ کاروباری افراد کو ایک نئی آہ بزنس پارٹنرشپ جو ہے وہ آفر ہو سکتی ہے سوچیں سمجھیں اور پیش پیش کر جو بھی آپ کو ہو رہی ہے ایکسپٹ کر لیں اچھا ہے اتوار والے دن جو ہے آہ گھر کی ریپیئرز ہے بچوں کے کام ہیں چھوٹے بہن بھائیوں آہ سے ریلیٹیڈ میٹرز ہیں ان میں آپ کا ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہوا میں آپ کا ٹائم جو ہے کہ وہ گزرز ہے وہ گزرز ہے